نمسکار سفاگتہ آپ سبی کا نیوز انڈیا پا اور آپ کے ساتھ میں ہوں آچل کا دیان شروعات کرتے ہیں پی پی ایچ کی پنجاب ہریانہ ہیماچل اور شروعات پنجاب کی خبر کے ساتھ پنجاب کے لودھیانہ میں سینٹرل جیل سے چوکانے والا ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بیرک میں ایک قیدی کا جنم دن منایا جا رہا ہے وہیں جیل میں برثڑے سیلیبریشن کا ویڈیو سامنے آنے کے بعد جیل پراشاسن میں ہڑکم پھ مچ گیا اور یہ ویڈیو کچھ اور دن پہلے کا بتایا جا رہا ہے جیل سے وائرل اس ویڈیو میں قیدی منہی ویر ہیپی برثڑے کہہ رہی ہیں تو دیکھئے یہ جیل کے اندر کا وہ ویڈیو ہے جہاں پر قیدی کے بردے کے سیلیبریشن بڑی ہی دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے اور یہ ساف سنائی دے رہا ہے ویڈیو میں کہ سبھی لوگ جو بھی یہاں پر نظر آ رہے ہیں جو بھی قیدی یہاں پر نظر آ رہے ہیں ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے منی ویر ہیپی برثڑے دراصل لدھیانہ سینٹرل جیل میں بند منی رانہ کا بیرک میں برثڑے منایا گیا ہے اس دوران ویڈیو بھی سامنے آئے اور یہ ویڈیو کچھ دن پرانا بتایا جا رہا ہے ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پولیس نے برثڑے پارٹی میں شامل دس پندیوں کے خلاف کے سرچ کیا ہے اور جیل پرشاسن کی طرف سے یہ ماملہ درچ کروایا گیا ہے ساتھی جیل ویبھاگ نے جانچ کے آدیش بھی دیئے ہیں تو وہیں اے ڈی جی پی ارون پال سنگھ نے کہا کہ لدھیانہ جیل کے برثڑے ویڈیو ماملے میں جس کسی بھی ادھیکاری کرمچاری کی ملی بھگت سامنے آئی اسے بکشا نہیں جائے گا اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی ماملے کی جانچ کریں گے انٹرنال ڈی آئی جی تو دیکھئے تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں جیل کے اندر کی یہ تصویریں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیل میں کس طریقے سے برثڑے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اور برثڑے سیلیبریشن کی یہ تصویریں جو یہ ویڈیو وائرل ہوا ہے سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو پرانا بتایا جا رہا ہے وائرل ویڈیو کے ادھار پر پارٹی میں شامل بندیوں پر کیس بھی درچ کیا ہے دس لوگوں کے خلاف کیس درچ کیا گیا اب اس پورے ماملے کی جانچ انٹرنال ڈی آئی جی کریں گے ساتھی یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس کسی بھی میلی بھگت اس میں سامنے آئی اسے بکشا نہیں جائے گا کوئی بھی ادھیکاری یا کرمچاری اس میں شامل ہوا اور اسے خبر پر زیادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے سیوگی راکیش شاپڑا جھوڑ چکا ہے راکیش دیکھیں جیل کے اندر سے اس طریقے کا ویڈیو سامنے آنا کئی سارے سوال کھڑے کرتا ہے تو راکیش آپ کے آواز نہیں مل پا رہے ہیں ایک بار پھر آپ سے سمپرک کرنے کی کوشش کریں گے یہ ویڈیو نیوز انڈیا کے درشکوں کو دکھا رہے ہیں یہ ویڈیو پرانا بتایا جا رہا ہے جیل کے اندر کا یہ ویڈیو ہے اور جیسے ہی ویڈیو وائرل ہوتا ہے اس کے بعد جیل پرشاسن میں بھی ہڑکمپ مچ جاتا ہے فلال اس پورے معاملے کی جانچ انٹرنال ڈی آئی جی کریں گے بردے پارٹی کا یہ ویڈیو پارٹی میں شامل بندیوں پر ایف آئی آئر درش کی گئی ہے دس بندی بتایا جا رہے ہیں جن کے خلاف ایف آئی آئر درش کی گئی ہے ساتھی یہ بھی کہا گیا ہے ادھکاریوں کی طرف سے اس پورے معاملے میں یعنی بردے سیلیبریشن میں جس کسی کی بھی ملی بھگت ہوگی جس کسی بھی ادھکاری یا کرمچاری کی ملی بھگت ملی اسے بخشا نہیں جائے گا اس کے خلاف سکت سے سکت کا روائی کی جائے گی تو دیکھئے تمام سوال یہاں پر کھڑے ہو جاتے ہیں جب یہ ویڈیو سامنے آتے ہیں اس کے بعد جیل پرشاسن میں بھی ہڑکمپ مچ جاتا ہے وہیں اے ڈی جی پی ارون پال سنگھ نے کہا کہ لودھیانہ جیل بردے ویڈیو معاملے میں جس بھی کسی ادھکاری کرمچاری کی ملی بھگت سامنے آئے اسے بخشا نہیں جائے گا راکش ایک بار پھر ہمارے ساتھ جھوٹ چکے ہیں راکش جس طریقے سے یہ ویڈیو سامنے آ رہا ہے اس ویڈیو پر کو لے کر کے تمام سوال کھڑے ہو جاتے ہیں حالانکہ ابھی کہا جا رہا ہے کہ اس ویڈیو کی انٹرنل جانچ کی جائے گی جی بلکون لگ جیسے کہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ پندرہ دن پرانا ویڈیو ہے اس ویڈیو سامنبر کا بنا ہوئے ہیں اس میں سنین آمک ویڈیو کا جو جانب دین ہے وہ جیل میں منایا جاتا ہے اس کو لے کر سوال یہ کڑے ہوتے ہیں کہ موبائل کیسے پہنچا آئی دن پجام میں لگ لگ جیلوں میں جو ہے موبائل سگریٹ اور کچھ نہ کچھ پکڑا جاتا ہے لیکن جیسے یہ ویڈیو وائرل ہوا تو کبر وائرل ہونے کے بعد یہ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد جو ہے پٹیال ارینڈ کے ڈی آئی کی ہے انہوں نے سکتی سے ایکشن لیتے ہوئے انہوں نے جو ہے ارون پال جو ہے آئیس کے سے ان کو حکم جاری کی ہے کہ اگلے تین دن میں جو ہے اس کی رپورٹ ساپی جائے اور آپ کو بتا دے کہ دس بدیوں کے اوپر جو ہے کاروائی کر دی گئی ہے اور آپ کو بتا دے کہ انہوں نے سکتی سے جانت کرنے کے آدھے دیئے اور جو بھی ملاجیم ہے جو بھی پولیس ملاجیم ہے اس میں شامل ہوگا اس کے اوپر بھی سکتے سکت کاروائی کی جائے گی دیکھیں راکیس سوال تو یہاں پر یہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے جیسے آپ نے جانت کر دی کہ پندرہ دن پرانا یہ ویڈیو ہے پندرہ دن سے کیا کسی بھی ادھیکاری کو بردے سیلیبریشن جیل میں ہو رہا ہے کسی کو کوئی جانت کرنی نہیں تھی آتنا ریکارڈر آپ کو بتا دی ریپورٹ کب تک آ جائے گی خبروں میں آگے بڑھتے ہیں شیرومنی کمیٹی کے ادھیکشتہ ہرجندر سنگھ دھامی کی ادھیکشتہ میں انترم سمیتی کی بیٹھک ہوئی ہے اس دوران انترم کمیٹی کی بیٹھک ہوئی تکت شری دم دمہ ساہیب کے پور جتھے دار یعنی بلونت سنگھ کے ندھن پر شوک وقت کیا گیا ہے اور مول منتر کا جاپ بھی کیا گیا ہے بتا دے کہ جتھے دار بلونت سنگھ ندگڑ مارچ دو ہزار تیس سے لے کر کے جنوری دو ہزار پندرہ تک تکت شری دم دمہ ساہیب کے جتھے دار رہے ہیں تو وہیں پر شری ہرمیندر ساہیب کے آدھیادھونک ساؤنڈ سسٹم لگانے کی منجوری بھی دی گئی ہے تو ساتھیش رومانی کمیٹی کے یوٹیوب چینل پر گرودوارا شاہد گنج بابا دیپ سنگھ سے پراسارن شروع کرنے کی بھی مانگ کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ اب پراسارن شروع کیا جائے گا یوٹیوب چینل پر بھی اسے بیچ سلطان پر لودھی کے گرودوارا ساہیب سے پولیس کی طرف سے پرویش اور فائرنگ کے معاملے میں چھ سدسے کمیٹی کی طرف سے بیان درچ کر آیا گیا ہے اور گھائل کیمرامین کے بیان بھی درچ کیے گئے ہیں لودھیانہ کے مہادیو سیوہ دل کے آدھیاکش چیتن بھویجہ کا فون کر جان سے مارنے کی دھمکی ملی ہے دراصل بیتے دن یوٹیوب چینل چلانے والے ایک پترکار منوج ہیرے کے ساتھ چیتن بیویجہ اور بیجے پی نیتا جاتندر گوریان کا جھگڑا ہونے کے اپران تو فون آیا اور فون پر جان سے مارنے کی دھمکی ملی ہے دھمکی ورے فون میں بلیک میلر نے یہ کہا کہ وہ امریکہ میں رہتا ہے جہاں موسیوالا کو ٹھکانے لگایا گیا تھا تمہیں بھی وہیں پہنچا دیں گے اب تمہارا نمبر لگ گیا ہے اور گالی گلوچ تو اسے کور پر زیادہ جانکاری کے ساتھ سہیوگی امنیت جڑ چکے ہیں امنیت کیا کچھ پوری جانکاری اس فون کول کو لے کر مل رہی ہے جو امریکہ کے بتایا رہا ہے شخص بولتا ہے شدو موسیوالا جس میں مارا رہا تھا ہم وہی بولے جہاں شدو موسیوالا پشت گائک جو وہاں فون چایا ہے تمہیں بھی پنچا دیں گے اس کو پہلے گالی گلوچ دیویجن نمبر ساتھ میں جات کر کمپلینڈ کھاتے تھے اور جو پترکار منوج ہیرا ہے کو نیجی جیوٹوپ چینل کے ان کے ساتھ کو بھی بات تھا اس کو لے کر آج کل جیم میں کوئی ہاتھوپائی ہوئی تھی جیم میں کوئی ایکسسائج کرے تھے وہاں پر جا کے اس کے بعد آج جو کول آئی ان کو تو حرکت نے آئے کےتن بھویجا اور پلس دیویجن نمبر ساتھ آمنیت یہ فون کب آتا ہے اور کیا اس فون کی ڈیٹیل پولیس کو دی گئی ہے پولیس کا کچھ بیان سامنے آیا پلکل آج آج سبھی آل آتی ہے تو جو جو پولیس کو جو نمبر جس نمبر سے چیتن بھویجا نے پولیس کو دیدی ہے وہ سائی بر سیل میں امکوری کر لگی ہے وہ ساری ڈیٹیل کیتن بھویجا نے پولیس کو دیدی خبروں میں آگے پڑھتے ہیں پنجاب سرکار کی طرف سے پلاسٹک کے لفاپے پر پابندی لگائی گئی ہے اس کے باوجود بھی دھڑلے سے دکانوں پر پلاسٹک لفاپے بک رہی ہیں نگر کونسل کی طرف سے پلاسٹک لفاپے پر کارروائی کرتے ہوئے گرداس پور شہر میں کے مین باجار میں الگ الگ دکانوں پر چھاپے ماری بھی کی گئی ہے بڑی ماترہ میں پلاسٹک کے جو لفاپے برامت کیے گئے ہیں چھاپے ماری کے دوران اس بارے میں جانکاری دیتے ہوئے نگر کونسل سپریٹینڈڈ اشوک کمار کی طرف سے یہ جانکاری دی گئی ہے کہ ڈپٹی کمیشنر ڈوکٹر ہیمانشو اگروال کے نردیشوں پر چائنا ڈور کے سمبند میں ہول سیل دکانوں کی چیکنگ کی گئی ہے دو دکانوں کی چیکنگ کرنے پر کافی ماترہ میں جو پلاسٹک کے لفاپے وہ برامت ہوئے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہماری طرف سے دکانداروں کو کئی بار نوٹس بھی بھی بھیجے گئے ہیں کئی بار ان کو بولا بھی گیا ہے کہ پلاسٹک کے جو لفاپے وہ نہ بیچے جائے لیکن کچھ دکاندار پلاسٹک لفاپے بیچنے سے باز نہیں آ رہی ہیں اس کی وچھے سے ان کا سامان جبت کیا گیا ہے ہم بتاؤں کہ چائنہ دور دی ہیں دکانہ دی چیکنگ کیتی چیکنگ درانہ سی دکانہ دیتے جڑایا پاری ماترہ پلاسٹک دا بینگ دا وہ کیتا جی دی گورنمنٹ ڈالو سکت جڑی آو بینڈا انہوں نے سمیہ سمیہ سی رہی بھی کیتا سمیہ سمیہ لوٹس بھی دیلتے بات آج جیسی انہوں سمان جبت کیتا یہ لگا ترمیم شروع ہوئے اور ان کے سیہیوگی کے ٹھکانوں سے قریب پانچ کروڑ روپے برامد ہوئے اس کے علاوہ ان کی کوٹی سے عوید ویدیشی ہتیار بھی برامد ہوئے ایجنسی نے اپنی ریڈ میں سو سے ادھک شراب کی بوتلے بھی جبت کی ہے اس ریڈ کے ساتھ دلباگ سنگھ کی بھارت اور ویدیش میں کئی سمپتیوں کا بھی کھلاسہ ہوا ہے فلحال ہریانہ میں عوید خانن ماملے میں ایک ساتھ کئی نیتاو کے گھروں پر ایڈی کی طرف سے چھاپے ماری ہو رہی ہے ایجنسی قبر پر زیادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے سویوگی وینا روڑا جوڑ چکے ہیں وینا جس طریقے سے پور ویدھائیق دلباگ سنگھ کے یہاں پر چھاپے ماری ہوتی ہے چھاپے ماری کے دوران کیا کچھ برامد ہوا اور کیا فلحال بھی چھاپے ماری چل رہی ہے تو وینا کو آواز نہیں مل پا رہی ہے تو دیکھیں ایڈی لگاتار ایکشن میں نظر آ رہی ہے ہریانہ میں ایڈی کی طرف سے بڑی کارروائی کی گئی اور زوران پور ویدھائیق دلباگ سنگھ کے گھر پر جب ایڈی چھاپا مارتی ہے تو پانچ کروڑ کی نگدی برامد ہوتی ہے ساتھی ویدیش میں بھی کئی سمپتیوں کو لے کر بڑے کھلاسے ہوتے ہیں اور صرف پور ویدھائیق دلباگ سنگھ کے گھر ہی نہیں بلکہ کئی نتاو کے گھروں پر ایڈی کی طرف سے چھاپے ماری کی جا رہی ہے تو ہریانہ میں ایڈی کی بڑی کارروائی دیکھنے کو مل رہی ہے ساتھی آپ کو یہ بتا دے کہ ہریانہ میں عوید خنن ماملے میں ایک ساتھ کئی نتاو کے گھر پر ایڈی کی ریڈ ہو رہی ہے اور اس ریڈ کے دوران کئی کھلاسے بھی ہوئے ہیں یہ بھی جانکاری مل پا رہی ہے آئی این ایلڈی کے پور ویدھائیق دلباگ سنگھ کی کئی ویدیش میں سمپتیوں ہونے کے بھی کھلاسے ہوئے ہیں پانچ کروڑ کی نگدی بھی برامد ہوئی ہے تو ہریانہ میں بڑی کارروائی ایڈی کی طرف سے کی جا رہی ہے آئی این ایلڈی کے پور ویدھائیق دلباگ سنگھ اور ان کے سہیوگیوں کے چھکانوں پر قریب پانچ کروڑ روپے برامد ہوئے ہیں اس کے علاوہ ان کی کوٹھی سے عوید ویدیشی ہتھیار بھی برامد ہوئے ہیں سو کروڑ سے ادھیک شراب کی بوتلے بھی جبت کی گئی ہے اس ریڈ کے ساتھ دلباگ سنگھ کی بھارت اور ویدیش میں کئی سمپتیوں کو لے کر بڑے خلاصے ہوئے ہیں اور فیلحال ہریانہ میں اوید خنن معاملے میں ایک ساتھ کئی نیتاؤں کے گھر پر ایڈی کی ریڈ ہو رہی ہے تو پور ویدھایق دلباگ سنگھ کے گھر ایڈی کا چھاپا اور زوران پانچ کروڑ کی نگدی برامد ہوئی ہے ساتھی کئی بڑے خلاصے بھی ہوئے ہیں خبروں میں آگے بڑھتے ہیں بات سرسا کی کر لیتے ہیں سرسا کے خند کالا ولی میں سی ایم فلائنگ نے تحصیل کاری لے پر ریڈ کی ہے ایک کرم چاری کی طرف سے رشوت لینے شکایت کے بعد یہاں دبش دی گئی ہے ریڈ کے بعد چھانبین میں کاری کرم چاری ندارت پائے گئی ہیں سی ایم فلائنگ کے ایس آئی راجش کمار کے نیتری تو میں ٹیم نے گفت چار ویبھا کے ساتھ مل کر تحصیل کاری پر چھاپ ماری کی ہے وہیں تحصیل کاری میں اپستیت لوگوں سے جانکاری جھٹانے کا پریاس کیا گیا ہے تو لوگوں نے بتایا کہ رجش ٹری کروانے کی ایویز میں ان سے بھاری بھر کب رشوت کی لی جا رہی ہے اور رشوت نہیں دینے کے کاری انہیں کئی مہینوں سے اپنی رجش ٹری نہیں ہونے کا خامی اٹھانا پڑ رہا ہے بیجی پی کے راشتری جی پی نڈا ہیمانچل پریدیش کے سولن دورے پر اس دوران ان کا گرم جوشی کے ساتھ بیجی پی کارے کرتاو نے سواگت کیا ہے یہاں سے جی پی نڈا نے روڈ شو نکال کر کے لوگ سبھا چناؤ کا شنک ناد کیا وہیں سولن کے پرانے بس ٹینڈ پر جن سبھا کو بھی سمبود پی جی پی نڈا نے کہا کہ جھوٹ بول کر راجنیتی نہیں چلتی ہے لوگوں کو دھوکے میں ڈال کر راجنیتی نہیں ہوتی ہے اس لیے دیکھتے ہی دیکھتے 36 گڑ اور راجستان میں کانگریس صاف ہو گئی مدھی پردیش راجستان نشانہ سادھتے ہوئے بھی نظر آئے انہوں نے کہا کہ کانگریس 36 گڑ راجستان میں ڈھنگ سے کام نہیں کر پائی اس لیے جنتہ نے گھر واپسی کر دیا ہیمار چل میں کانگریس ہیمار چل واسیوں سے جھوٹے وائدے کانگریس کی طرف سے کیے گئے ہیں یہ جھوٹے وائدے راجستان مدھی پردیش انہ راجیوں میں جا کر بھی ہیمار چل کے نیتاو نے کیے ہیں لیکن راجیوں کی جنتہ نے بیجی پی کو وشواص کیا بیجی پی پی وشواص جتا آیا اور بیجی پی کو جیت دلائی ہی 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 ٹیلی وشت ہوگے جب ہم دیجل دنیا کی بات کر رہے پزار منطری مہدی جی نے دو سال کے اندر ایک ہزار دن کے اندر اٹھارہ ہزار گاؤں میں بجلی پی چائی یہ ریکارڈ اپنے اپنے دارے اسی طریقے سو بھاگ یو جنا گھر بجلی پہنچ آئے میں آپ سب کو یاد دلانا چاہتا ہوں میں 1993 میں ML بن جاتا 1993 آپ کو کہانی سنانا چاہتا ہمارے پاس لوگ آیا کرتے تھے جی بجلی لوائی دو بجلی لوائی دو بجلی لوائی دو نوائک بنایا جی بولتے تک نہیں بولتے تک تو میں بولتا تھا جاؤ بجلی کو دے دو جی ان کو کیا بولتا تھا کنے میٹر لگنی بھی تار مللہ جی دیر سوڑ گو تو چلو 75 دا توجہ جان کر 75 دا میک آیا سمجھ میں آیا اور کیا بولتا تھا کی خمبہ گاؤں والے آکر کے اٹھا کر کے لے جائیں جب خمبہ پہنچ جائے تو ہم کو بتانا میں 75 میٹر بجلی تار دوں گا 75 لگانا تب تیرے گھر بجلی پہنچے میں سچ بول رہا ہوں کی نہیں بول رہا ہوں جان چاہتا ہوں یہ ہمارچل کی تصویر تھی کی نہیں تھی اور بجلی لگانے کا مطلب احسان کرنا ہوتا تھا آج لان ملکری موضی جی نے تین سال چار سال کے اندر بھائی کروڑ لوگوں کے گھر میں بیزی پہنچا دی اس طریقے سے کام جاد جانکاری کے ساتھ سیوگی پرنس گرگ جھوٹ چکے ہیں پرنس آج پی جی پی نے ہیمارچل پردیش میں لوگ سوہ ساتھ بھاج پہ جو کارے کرتا وہ موجود رہے اور ساتھ میں ہمارچل کے کافی لوگ ہیں بڑی تعداد میں موجود رہے اور بڑی ہی گرم جوشی کے ساتھ سواگت کیا گیا بھاج پہ جی پی نڈہ کا اور وہی انہوں نے جو بستیڈ وہاں پر لوگوں کو سنبھوڑی کیا جاتی کے نام پر تو ان میں سے کیول گری مہلا جیوہ ستان سمودھ جی ان باتوں کو لے کرتے لیکن کانگرس راجیتی کرتی ہے ان باتوں کو لے کر تو ایسا ہی آج بات کو لے کر انہوں نے لوگوں کو یہ بھی سمودھ بٹوارے کی جاتی ہے جو راجیتی کرتے ہیں میشہ جاتی کے نام پر راجیتی کی جاتی ہے کانگرس کے دوارہ تو اسی باتوں کو لے کر جی جیسے چناؤ نزدیک آتے ہیں تو وار پلٹ وار کا دور دیکھ جاتا ہے اور آج بجی پی کی طرف سے شنگ رکھا گیا ہے اس دو سطر کا سنچالت کیا گیا دو سطر میں سے اگر پہلے سطر کی بات کی جائے تو پہلے سطر میں مکھے اتیتی اور وقت کے رہا ہے جو پہلے سطر ہے وہ ان لوگوں کے نام رہا وقت کے نام رہا اتیتی کے نام رہا دوسرے سطر کا ذکر اگر کرے تو دوسرے سطر میں شدھارتیوں کے دوارہ شود کیے گئے کاریوں کو پی پی ٹی کے مادھی ہم سے بتایا گیا ہے اور فیلال اس ویلیٹر میں صرف اتنا باقی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے نیوز انڈیا